نیب نے سپرین کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا شریف فاملی کے خلاف چار ریفرنس دائر کرنے کی منظوری نواز شریف اور بچوں کے خلاف لندن فلاتس اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس دائر ہوگا ریفرنس جائی ٹی سوپر سیکس کے رکل ارفان منگی دائر کریں گے چرم این ایپ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے بزارتی عزمہ کے تاج کس کے سر پر سجے گا کل پتا چلے گا شاہد خاکان عباسی اور شیخ رشید کے کالزات نامزد کی منظور جی جو آئی نے لیگی امیدوار کی حمایت کر دی اپوزیشن مشترکہ امیدوار پر متفق نہیں ہو سکی حشید شاہ، نوید کمر، تارک اللہ، کشور زہرہ کے کالزات بھی درست قرار اپوزیشن نیجر کل تک متفقہ امیدوار لانے کے لیے پر امید امکی ام پاکستان شاہد خاکان کی حمایت کا اعلان کر کے پیچھے ہٹ گئی پاروک ستار کہتے ہیں متحدہ نے کشور زہرہ کے غاغذات جمع کرا رکھی ہیں وزیراعظم کے انتخاب میں ابھی کسی امیدوار کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا رابطہ کمیٹی کا مشاورتی عمل جاری ہے حتمی اور بازابطہ اعلان جلد کیا جائے گا وزارت عثمہ کے لیے نون لیگ کے امیدوار شاہد خاکان عباسی کے خلاف شیخ رشید کا ریفرنس مسترد قانون کے مطابق ریفرنس بنتا ہی نہیں سپیکر قومی اسمیلی کا اعتراض عبابی مسلم لیگ کے سرورا کل الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے غیر ملکی فانڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل مکمل سپرین کوٹ کا کیس جمعیرات تک مکمل کرنے کا انڈیا چیف جسٹس ساکت نصار کہتے ہیں کہ دیکھنا ہے کیا ممنوع پانچ لیے گئے ہر جماعت میں الیکشن کمیشن کو اپنا حساب دینا ہے پی ٹی آئی وکیل نے کمیشن بنانی کی استدا کر دی حنیفہ باسی کے وکیل نے کمیشن بنانی کی مخالفت کر دی نے ایک سو بیس کے زدنی الیکشن کے لیے تیاریاں پی ٹی آئی ویوار یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس انتخابی مہم کے لیے ذمہ داریاں سوک دی گئیں عوامی تحریک کا بھی الیکشن لڑنے کا اعلان مدھر شہباز شریف کو این اے ایک سو چوالیس اوکارا سے بھی الیکشن لڑنے پر غور ریاض الحق جج نے نشست خالی کرنے کی پیشکش کر دی این اے ایک سو بیس کے زمین انتخاب میں الیکٹرونک اور بائیومیٹرک مشینیں استعمال ہوں گی الیکشن کمیشن کو ڈیر سو الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں مل گئیں بائیومیٹرک مشینیں پہلے ہی مل چکی جلد نادرہ سے ووٹرز کے فنگر ایمپریشن کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا جائے گا تحریک انصاف نے چیرمن نیپ پر عدم اعتباد ظاہر کر دیا لے ملاحق کہتے ہیں کمروز زبان چودری سپریم کورٹ کے حکم پر نیپ کی تحقیقات میں شامل نہ ہو بابا روان بولے گارڈ ورنر تو بھی نہ اہل ہوں گے ہوتیبیا پیپرز سے پہلے سولہ بیکس کا قرضہ واجب الادا ہے ان کے اوپر چودہ خون کا قرض ہے امران خان نے میرے سامنے کہا کہ تصدق جلانی کے بعد آنے والے جج اسملی توڑ دیں گے جاوید ہاشمی کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے اپنا بیان حلفی دے رہے ہیں امران سے کہا آئین کو سمجھنے کی کوشش کرو فارلمیت پر حملے کی بات پر امران کو میں نے روکا گجرہ والا میں پتھرا ہوا تو امران اور شیخ رشید میز کے نیچے چھپ گئے کرپشن کے خلاف مہم کے پیچھے اصل ایجنڈا کچھ اور ہے فضل رحمان کہتے ہیں ناب کے حوالے سے تحفظات ہیں دفعہ 62, 63 اور ناب دونوں ڈکٹیٹر کی طرف سے لے گئے قانون سازی کے تحت دفعہ 62 اور 63 کی تشریح سادق اور امین کی تاریف ہونی چاہیے آرٹیکل 6 پر بات اور عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا متنازے بیان کا معاملہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے استیفے کا مطالبہ اعتزاز حسن کہتے ہیں بیان بغاوت کے زمرے میں آتا ہے پیپلز پارٹی نے فاروق حیدر کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کرا دی فواس چودری بولے مقدمہ درچ کیا جائے بابر آوان کی ریفرنس کے لیے مشاورت سابق کارٹیڈر جنرل اختر بلند رادہ کو دوہری شہریت کے جرم میں ایک سال قید کا حکم سزا کا حکم سینئر سیول جج محمد شبیر بھٹی نے سنایا اختر بلند رادہ نے کینیڈا کی شہریت رکھی پانچ پاکستانی پاسپورٹ بھی بنوا رکھی تھی دونوں دفعات میں چھے چھے ماہ قید کا حکم سنایا گیا سینئر پولیس افسر کا خاتون کو فیس بک پر غیر اخلاقی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنے کا انکشاف دی آجی گلگت سید جنید ارشت نے خاتون کے نام پر چالی ایکاؤنٹ بنا کر غیر اخلاقی تصاویر شایع کی فن ریکویسٹ پھیجی اور دوست دانش غنی کی مدد سے بلیک میل کیا ایف آئی میں مقدمہ دچ ڈائریکٹر کے مطابق جنید قصوروار ثابت ہو چکا ماں سے ٹیلی فان پر بات کرنے کی سزا دنیا پور میں سسر اور ساس نے بہو کو زبردستی تیزہ پلا کر قتل کر دیا مقتولہ کی نماز جنازہ آدھا مانیچو نیوز کی خبر پر ایکشن اولیس نے مقتولہ سنہ کے قتل کا مقدمہ اماموں کی مدیت میں درج کر لیا ملتان میں پنچوہیت کے فیصلے پر زیادتی کے بدلے زیادتی سرپنچ امین اور حق نواز تمید بائیس ملزیم عدالت پیش سب کو جڈیشنل ریمانٹ پر چودہ روز کے لیے جیل بھیجوا دیا گیا مرکزی ملزیم اشفاق اور عمر وڈا ڈین ایٹس کے لیے لاہور منتقل دونوں چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر ہیں دینر سٹ کی پلیٹ کیوں توڑی ایک اور گھریلو ملازمہ تشدد کا نشانہ بن گئی لاہور کے علاقے سمن آباد میں مالکن نے چوتہ سالہ گھریلو ملازمہ پر بہمانہ تشدد کیا اور گھر میں قید کر دیا بہن نے پولیس کی مدد سے زیرب کو بازیاب کرایا اور طبعی امداد کے لیے گنگرہ مسپتال منتقل کیا نائنٹی ٹو نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں فیسر آباد کی ذرہ یونیورسٹی سے برخواست نو طلبہ بحال کر دیے گئے یونیورسٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا طلبہ سوچل میڈیا پر یونیورسٹی کے مسائل اجاغل کرنے کی پاداش میں نکالے گئے تھے ملوچستان میں رہشت گردی کی بڑی کاروائی ناکام بنا دی گئی سیکیورٹی فورسز نے دو ہزار کلو گرام دھماکہ کے اس مواد پکڑ لیا ایف سی نے کلا عبداللہ کے علاقے اس پنٹرہ میں رہشت گردوں کو خلاف کاروائی کی دو مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا آئل ٹینکرز اسوسییشن کی ہٹ دھرمی مطالبات کی منظوری کے باوجود کوئٹہ سمیت ولوچستان میں ہر تال جاری کوئٹہ کے بیشتر پیٹرول پمپ بدستور بن شہری پیٹرول کی تلاش میں ایک پمپ سے دوسرے پمپ تک مارے مارے پھرنے پر مشکور آگے ساتھ سٹاک ایکسٹین میں کارومار میں تیزی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں گیارہ سو سی زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیس سنتالیس ازار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا بھارت میں مسلمانوں پر حملوں کے معاملے پر ریٹائیڈ فوجیوں کا اندر اندر مودی کے نام کھل آخات اندر دعا کی حفاظت کے لیے خود ساختہ محافظوں کے وحشیانہ حملوں کی شدید مضمت خط میں کہا گیا کہ ملکی موجودہ صورتحال خوف صدا کرنے والی نفرت انگیز اور مشکوک ہے قابل میں عراقی سفارت خانے کے باہر خودکش دھما کا خودکش بمبار کا حدف سفارت خانے کے علاوہ پولیس ایڈکوارٹرز بھی تھا تین حملہ آور عراقی سفارت خانے میں گھس گئے فارنگ کا تبادلہ حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی اور لاہور چڑیا گھر میں اب کوئی ہاتھی نہیں بچوں کا ساتھی سوزی نامی ہتھرین طویل عرصے تک بچوں کی دلچسپی کا مرکز بنی رہی سوزی کے موت کے بعد چڑیا گھر اندزابیہ کوئی نیا ہاتھی نہ لانا سکی سیر کے لیے آنے والے بچوں کو مایوسی کا سامنا موسیقی